بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد فاتح کے حصے میں آئی دراصل سرکار دو عالم رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگی بس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ لشکر ہوگا یہی فرمان رسالت تھا جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ کا پروانہ بنائی رکھا لیکن بے در پہ کئی حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کی سرکردی میں قسطنطنیہ پر پہلا باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی اس حملے میں بہت سے جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے شریک ہوئے دوران محاصرہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار ہو کر شہید ہو گئے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے مدفون ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حشام بن عبد الملک مہدی عباسی اور حارون رشید جیسے پر جلال قلافہ نے بھی اس شہر کو تسخیر کرنے کے لیے زبردست حملے کیے لیکن قسطنطنیہ کسی سے فتح نہ ہو سکا قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا اس کے تین اطراف میں سمندر تھا اور ایک جانب خوشکی تھی شہر کے گرد چودہ میل کی قطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی جس پر ایک سو ستر فٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے فصیل کے اندر بھی ایک اور فصیل تھی ان دونوں فصیلوں کے بیچوں بیچ ایک ناقابل عبور خندق تھی جس کی چوڑائی ساٹھ فٹ اور گہرائی سو فٹ تھی ایک تیسری فصیل نے شہر کی ایک لاکھ سے زیادہ آبادی کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی تھی اور یوں یہ شہر فتخ کرنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا چنانچہ مسلمان فاتحین کے بیسوں لشکر اس شہر پر یلغار کرنے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ آتے لیکن ہر مرتبہ ناکامیاب لوٹ جاتے اور پھر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا ساتھوہ فرمان عرمہ سلطان محمد فاتح ٹہرا عثمانی ترک جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں خوراسانی خانہ بدوش تغرول کے بیٹے عثمان خان کی اولاد تھے یہ ایشیای کوچک میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صرف تین سو سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلیمان آزم پر ختم ہو جاتا ہے لیکن دولت عثمانیہ کا سب سے مشہور فرمان عرمہ سلطان محمد فاتح ہے جس کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تکمیل کو پہنچی خستون تین یعنی کانسٹانٹین اوپل دواز دہم اور سلطان محمد فاتح کے درمیان ہونے والی یہ جنگ تحیرکن واقعات اور تاریخ پر مبنی ہے خصوصاً سلطان نے جب اپنی بحریہ کو خوشکی پر جہاز چلانے کا حکم دیا اور دس میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ عثمانی بحری بیڑے نے پتریلی چٹانوں پر گھسٹ کر تیہ کیا یہ عظیم اور لا زوال مارکہ فی الحقیقت تاریخ کا ایک محتمی بشان واقعہ ہے جسے میں نے اس مکمل نوول میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے مغربی موریقین قسطنطنیہ کی فتح کو قرون وستہ اور دور حاضر کے درمیان حد فاظل قرار دیتے ہیں اور یہ ہے بھی حقیقت قدیم بازنطینی سلطنت کے پایا تخت اور پوری عیسائی دنیا کی روحانی مرکز کی تسخیر جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح تھی جب رومی بادشاہ قسطنطین نے تیسری صدی عیسوی میں عیسائی مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایا تخت بنایا تھا اس وقت سے اس کا نام قسطنطینیہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت عطا فرمائی تھی قسطنطینیہ کے بادشاہ کو قیصر روم کہا جاتا تھا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطین نام کا باروان قیصر حکمران تھا آخری قیصر قسطنطین اس بارکے میں ہلاک ہوا اور قسطنطینیہ ہمیشہ کے لیے اسلام بول یا استنبول بن گیا یوں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیصر نہیں آئے گا میں نے اس نوول کی تاریخ کو افسانہ بنا کر پیش کرنے سے حتیٰ الامکان پر حیث کیا ہے اور نہ میں نے اس افسانہ کو تاریخ بنانے کی کوشش کی ہے میری خواہش تھی کہ نوول کی زیادہ تر کہانی حقیقی تاریخی کرداروں پر مشتمل ہو اور میں اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے بہت سا وقت صرف کر کے ایڈورڈ گیبن گریسی دولت عثمانیہ تاریخ اسلام اور جہاندیدہ کے علاوہ جغرافیائی اور صلیبی جنگوں کی تاریخ پر مشتمل کئی کتابوں کو کھنگالنا پڑا اس نوول کے پیش نظر پندرویں صدی عیسوی کا وسطہ زمانہ تھا یہ صدی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس صدی کے وسط میں عیسائیوں کا مقدس شہر قسطنطنیہ مفتو ہوا اور اسی صدی کے آخری عشرے میں اندلس کے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابوت کر دیے گئے میری خواہش تھی کہ اور نہیں تو کم از کم میں آل عثمان کی مختصر تاریخ بھی کسی طرح اس نوول میں بیان کر دوں چنانچہ میں نے دوسرے حصے کے آغاز پر اوراق گزشتہ کے انوان سے ایک مختصر سا باپ دے دیا ہے جس میں تغرل سے لے کر سلطان محمد فاتح تک عثمانی فرما نرواؤں کی تاریخ کا خلاصہ پیش کر دیا اور اس طرح یہ نوول صرف ایک نوول نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخی دستاویز بن گیا مختصرن یہ کہ میں اس سچی کہانی کو اپنے قارئین کے سامنے پیش کرتے ہوئے مسردت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عثمانی تاریخ کو بزام خود نہایت دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے لیکن اصل فیصلہ تو قارئین کے ہاتھ میں ہے ایتریس ازاد